آنکھوں کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے اچھا یہ کھا کھاؤ اور ڈان کیا ہے؟ کھا رہا پاٹ گیا یہ دائے ہا رکھتے رکھتے انڈیا کہنا ہے کہ کھایا بھی کچھ نہیں جاتا بجلی پانی گیس اور دیکھر ٹیکسیز دینے والی عوام ذریل و خوار ذمہ داروں نے ساری زندگی عوام کا مال کھایا اقدار کے مزلیے اور صحیح معنیوں میں ووڑ کی کسی نے عزت نہ کی پھر ایک اور امید کی کرنجاگی عوام سے وعدے اور قسمیں کھائی گئیں مگر عوام کو ان سے پہلی کتنا کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں یہ بھی بھول گئے انہیں جو بھوک سے لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں اکیلی امہ پیٹ بھڑنے کے لئے کبھی لکڑیاں کبھی کاغذ تو کبھی پھر پانی پھٹے کرتی کامتے ہاتھوں میں بلیڈ پکڑے اپنی اکیلی زندگی کے لئے کوشش کرتے دکھائی دیتی ہیں موسیقی محمد دریزان انوار کو جاگیا پاکستان کی پرٹ فارم سے آج میں امہ پھاتا جی کی گھر میں موجود ہوں اور امہ جی کا جو جب گھر دیکھا تو دکھ ہی ہو رہا ہے کہ امہ جی اس معاشرے کے اندر جہاں ہم جیسے بہت سارے لوگوں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے ان کے ہوتے ہوئے بھی امہ جان جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ امہ جان روڈ پر سے سوکھی لکڑیاں جو ہے وہ چنتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے جو پتا چلا وہ یہ پتا چلا کہ امہ جان جو ہے یہ جو گتے جو ہیں یہ بھی اٹھا کے لاکے اور پھر ان کو سیل کر کے اپنا جو ہے غزر بسر کرتی ہیں آج میرے صرف امہ موجود ہے اور امہ کا ایک سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ امہ جی کے جو دانت ہے دانتوں کا مسئلہ ہے کہ وہ ان سے کھایا نہیں جا رہا آنکھ کا مسئلہ ہے یہ ایک آنکھ اپریشن کروایا اور اس کے بعد جو ہے اس سے بھی صحیح طور پر جو ہے دکھائی نہیں دیتا تو امہ جان بات کرنے کوششی کرتے ہیں امہ جان بولتے بھی کم ہے بات آواز یا الفاظ سمجھ بھی نہیں آتے تو بات کرتے ہیں جی سلام علیکم آنکھوں کو کیا مسئلہ ہے یہ ہے اچھا آنکھوں کو کیا مسئلہ ہے اچھا اور دان کیا ہے ہارے پات گئے ٹوڑ گئے ہارے تو ڈرد ہوتی ہے تو اب آپ کیا جاری کیا کریں کیا کریں گے اچھا اچھا ان کے کہنا ہے کہ کھایا بھی کچھ نہیں جاتا اور اگر کچھ کھائی ہوتی ہے تو وہ نرم سوفت غزہ جو ہے رس جو ہے وہ کھا کے گزارہ کرتی ہیں اور ان کی سکت سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ویسے تو ارد گرد میں بہت سار اچھے لوگ ہیں جو ان کا خیال کرتے رہے کھانے کا پینے کا لیکن ہمیشہ ان کے گھر سے کھانا کھایا جہاں اچھا کھانا بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امہ جان اپنی لائف میں اپنی اس زندگی میں یہ نہایت اچھا وقت انہوں نے گزارا ہوا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کسی کے گھر سے وہ چیز نہیں کھاتی جو ان کو پسند نہ آئے تو میں آپ کو ان کے گھر کا تھوڑا سا حال دکھا دوں کہ وہ کیا ہے کمرے کے اندر پڑی ایک چار پائے چند پرانے صندوق ایک کھڑکی جس سے روشنی اور امید کی کرن شاید کبھی آتی یا کبھی بادلوں کو پچھے چھپ جاتی یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے ان کا خیال کریں ان کے کھانے کا پینے کا رہنے کا ان کی بیماری کا خاص طور پر جو ان کا خیال کریں تاکہ ان کے اس عمر میں جو ہے ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کی جا سکیں اممہ کی عمر کتنی ہے سب سے پوچھا سارے لوگوں نے ایک ہی جواب دیا کہ جوانی سے بڑھاپے تک ایسے ہی دیکھا اگر ایسے ہی دیکھا تو کیا اممہ اپنی بکیا زندگی دھوندلی آنکھیں لیے لکڑیاں اور کاغذ چھونتے ہی گزار دیں گی کیا موسیق موسیق